ایدھر کوردھا میں پورو مقمنتی رمن سنگھ نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے بھوپیش سرکار پر تنج کستے ہوئے کہا کہ ان کا روکا چھے کا پوری طرح سے فلوپ جیسے لالو کے شاسنکال میں چارہ گھوٹالا ہوا تھا اسی طرح سے یہاں گوبر گھوٹالا ہونے والا اس کا بہت جلد ہی ایکسپوز جو ہوگا ٹی ایس سنگھ دیو کو کوردھا کا پروبھاری بنتی بنای جانے پر رمن سنگھ نے تنج کستے ہوئے کہا کہ ان کا دنٹ اور نخ نکال لیا گیا ہے انہوں نے سبھی ادھکاروں سے بجھت کر دیا گیا تو کیا بولا ہے رمن سنگھ نے ہم آپ کو سنباتے ہیں دراصل بھوپیش سرکار پر بھی تنج کسا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ چارہ گھوٹالے کی طرح ہے گوبر گھوٹالا یہاں پر سامنے آئے گا حالت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف لپا جی کر رہے ہیں گوبر بھولتے ہیں گوبر بھائے گیا اب گوبر بھائے گیا تو ہشاب کون رکھے گا سمجھوں نہیں آتا جیسا لالو کی سمیں ہوا تھا گھوٹالا آتا چارہ گھوٹالا یہ تو گوبر گھوٹالا ہونے والا ہے بہت بڑا آنے والے سمیں میں ایکسپوز ہوگا کوئی نہ لکھا پڑھ ہی نہ ہاتھ کھاتا نہ بہی جو گوپیش گئے وہ سہی ایسے تو نہیں چلے گا بھائی اب ٹی ایس کو بنایا ہے ٹی ایس کی مچاری وہ ہی نہیں چل رہی تو یہاں کیا چلے گا کر کیا رہے وہ اپنے جلے کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں بلکل ان کو سب طرف سے ادھکار سے نہ نہ خائد نہ دندھ ہے تو جب دانت اور نکھ نکالو گے تو کیا بستا ہے بДھے ڈھڈی ت mıق نہیں ہوگا ب дал guerہ ہوگی تو کچھ گر کو ele دا گھر ذر میں ڈھڈی ت نکالو گا ہوگیڈی تốt